تو یہ رہا وہ انسٹیٹیوٹ اور یہ اندر میں اس گیٹ سے اندر آئی یہ ہے مین گیٹ اور یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ الگ الگ بلڈنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے الگ الگ راستہ ہے الگ الگ بلڈنگ ہے کرپائی اور میں ان لوگوں تو بولتی نہیں کہ آپ میرا ولوگ شوٹ کر دو فرنٹ ملا مجھے تو میں یہاں پہ آگئی اور یہ ساؤتھ انڈین کے لئے بہت ہی بیسٹ تھا اور ساؤتھ انڈین فوڈ جو ہے اچھا ملتا ہے یہاں پہ باقی اور بھی ڈش ہے لیکن ساؤتھ انڈین فوڈ بہت اچھا ملتا ہے تو میں نے ایک ڈھوسا مانگا سو آج میں جا رہی ہوں ایس آر ایف ٹی آئی ستیجیت رے فلم ان ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ جہاں پہ وہ بہت نامی ہے اور بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جو بھی فلم فلم سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں یا پھر ٹیلیویزن پروڈکشن میں اس فلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان لوگ کو بہت اچھے تھا پتا ہوگا اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں یہ بہت بڑا اور بہت پرانا اور بہت نامی انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت بڑے فلم میکر کے نام پڑے ستیجیت رے کے نام پڑی اس انسٹیٹیوٹ کو بنایا گیا اور اسے گورنمنٹ آف انڈیا فنڈ کرتا ہے اسے رن کرنے کے لیے تو میں مجھے وہاں پہ ایک پروجیکٹ کے لیے کال آیا ہے تو پریکٹس کے لیے مجھے وہاں پہ بلایا گیا ہے میں جاتی ہوں اس کے بعد میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں اس لئے میں باقی باتیں آپ سے بعد میں آ کر کروں گی تو گائز یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بائی پاس میں ہے تو بڑی مشکل سے میں وہاں پہ پہ پہنچ پائی کیونکہ یہاں اس روٹ میں بس بہت کم چلتی ہے تو بڑی مشکل سے میں پہنچ گئی لیکن فائنلی پہنچ گئی میں اور میں بہت ایکسائٹیٹ تھی تو یہ رہا وہ انسٹیٹیوٹ اور یہ اندر میں اس گیٹ سے اندر آئی یہ ہے مین گیٹ اور یہاں پہ آپ جب انٹر کرو گے تو آپ کو نام آم لکھنا پڑے گا اگر آپ سٹورنٹ نہیں ہو تو اور یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ الگ الگ بلڈنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے الگ الگ راستہ ہے الگ الگ بلڈنگ ہے تو مجھے میری ایک سینئر نے بولایا تھا تو انہوں نے بتا دیا تھا مجھے کہاں کس بلڈنگ میں جانا ہے تو میں نے جو وہاں پر گارڈ کھرے تھے ان سے ہی میں نے پوچھ لیا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو انہوں نے بتایا ایڈیم بلڈنگ جانا ہے مجھے تو اس طرح سے میں جا رہی تھی اور اتنا بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ بلڈنگ ہے چار اور اور پیر پودھے بہت اچھا ماحول ہے بہت اچھا انوارمنٹ ہے اور دیکھیں آپ کتنا سندر بڑا بڑا بلڈنگ ہے اور کئی سارے بلڈنگ ہیں شاید الگ الگ دیپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ بلڈنگ ہے اور یہاں پہ بہت سارا پروڈکشن کیا جاتا ہے شارٹ فلمز بنایا جاتے ہیں سٹوڈنٹس ہی بناتے ہیں اور پی ایسے شوٹنگ ہوتا ہے اور یہ یہ تھا اور اس کے بعد سیدھا میں دیکھیں باہر نکل گئی اور میں واپس جا رہی تھی کیوں اس کے بیچ کا میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے بیچ میں اس انسٹیٹوٹ کے اندر تھی میں جس سے ملنے گئی تھی اس سے مل رہی تھی اور میرا ٹیسٹ لیا جا رہا تھا اس لئے میں کچھ ریکارڈ نہیں کر پائی اور میں ان لوگوں تو بولتی نہیں کہ آپ میرا ولوگ شوٹ کر دو تو یہ اس لئے میں کچھ دکھانے پائی اور وہاں سے نکلتے ہیں کافی لیٹ ہو گیا کافی ویٹ کرنا پڑا وہاں پہ مطلب ویٹ نہیں کرنا پڑا ٹیسٹ دینے میں ٹائم لگا کیونکہ مجھے جو شو تھا اس کو ریڈ کر کے دکھانا پڑ رہا تھا وہ بھی کچھ سمجھا رہے تھے میری گلتیوں کو بتا رہے تھے لیکن اس کے نکلنے کے بعد بہت تیز بھوک لگ رہا تھا تو میں آس پاس میں یہ ریسٹرینٹ ملا مجھے تو میں یہاں پہ آگئی اور یہ ساؤتھ انڈین کے لئے بہت ہی بیسٹ تھا اور ساؤتھ انڈین فوڈ جو ہے اچھا ملتا ہے یہاں پہ باقی اور بھی ڈش ہے لیکن ساؤتھ انڈین فوڈ بہت اچھا ملتا ہے تو میں نے ایک دھوسہ مانگایا ابھی میں واپس آ چکی ہوں میں کھانا بھی کھا لی ہوں کیونکہ بہت تیز بھوک لگ رہا تھا بہت ٹائم ہو گیا ہے کڑی سارے تین بچ چکے ہیں اور وہاں پہ بیٹھایا گیا بہت دیر بیٹھنا پڑا بہت کچھ پریکٹیس کرنا پڑا مطلب مجھے میرا ٹیسٹ لیا گیا پروپر طریقے سے اینکر کے لیے میں وہاں پہ گئی مطلب میرا سیلیکشن ہونے والا ہے ایک پروجیکٹ کے لیے بس ایک ہی پروجیکٹ کے لیے تو اسی کے لیے بہت کچھ ٹیسٹ دینا پڑا سینئرز تھے وہ بھی سٹوڈینٹ ہی تھے ان کو کوئی پروجیکٹ ملا تھا تو اسی کے لیے وہ مجھے رکھنا چاہ رہے تھے تو ٹیسٹ لیا گیا مجھے ریڈنگ کرایا گیا ہندی میں اور بھی بہت کچھ پوچھا گیا سب کچھ جانکاری دی گئی تو ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے کیا ہوگا کیا نہیں منڈے کو کنفرم کیا جائے گا کہ میں اس میں پاس ہوئی یا نہیں سیلیکٹ ہوئی یا نہیں اگر میں پاس ہو جاؤں گی مطلب سیلیکٹ ہو جاؤں گی تو مجھے اس پروجیکٹ کے لیے کام کرنے دیا جائے گا بیس منٹ کا وہ ایک ایوینٹ ہوگا پروپر ٹیلیویزن پروڈکشن جیسے ہوتا ہے اور اس میں بیس منٹ کے لیے وہ پورا شو ہوگا جو میں ہوسٹ کروں گی میں اینگر کے طور پر وہاں پر کام کروں گی اور یہ پیڈ بھی ہے مطلب پی بھی کیا جائے گا مجھے تو اس لیے میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ہمکاش اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ سب کچھ صحیح ہو اور میرا سیلیکشن ہو جائے پیڈ ہے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ ایک الگ طریقے کا ایکسپیرینس ملے گا کچھ الگ ایکسپلور کرنے کو ملے گا مجھے بہت دنوں سے کام 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 میں اتنا ٹینشن اتنا سٹریس کریئر کو لے کر اس اتار چڑھاو کے بیچ میں میں اپنے آپ کو وقت ہی نہیں دے پا رہی تھی تو میں نے سوچا چلو آج بیٹھ تھی ہوں یہاں پر تھوڑا بات مطلب اپنے آپ سے بات چیت کروں گی تھوڑا کریئر سے ریلیٹیڈ چیزوں پر دھیان دوں گی فوکس کرنے کا کوشش کروں گی اور یہ بہت اچھا انوارمنٹ ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کولکتا کا روڈ بیزی روڈ اور یہ چھوٹا سا ندی اور یہ پارک اور یہ جھولا بہت دنوں بعد اس جھولے میں بیٹھنے کو محقہ ملا ہے تو میں سوچ رہی ہوں میں یہاں پر تھوڑا انجوائی کرتی ہوں اس کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی اور تو ایسے ہی میں آپ کو اچھے اچھے vlog دینے کا کوشش کروں گی میں کام بھی کرتی ہوں اس کے ساتھ میں vlogging بھی کرتی ہوں تو بہت وقت نہیں مل پاتا لیکن پھر بھی میں پورا پورا کوشش کرتی ہوں کہ میں کر پاؤں تو اچھے اچھے vlogs لانے کا کوشش کروں گی جتنا ہو پائے گا مجھ سے تو یہ vlog کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا اور تھوڑا سا support کرو آپ لوگ تاکہ مجھے بھی تھوڑا motivation ملے فیلال میں اس vlog کو یہی پہ end کر رہے ہوں بائی بائی اور یہ میں گھر واپس آ گئے جانے اور آنے میں بہت زیادہ دکت تھا کیونکہ اس روٹ میں بسز بہت کم چلتی ہے لیکن پھر بھی میں کسی طرح چلی گئی ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا